اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو می چینل آئی ایم میڈیکل اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے انٹی ڈوریٹک ہارمون یا ایڈی ایج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہیپو تھلیمس ہیپو تھلیمس میں بہت سارے نیوکلائی ہوتے ہیں ان میں سے ایک سپیشل نیوکلیس ہے جسے کہتے ہیں سپرا آپٹک نیوکلیس سپرا آپٹک نیوکلیس کے اندر ایڈی ایج کی پروڈکشن ہوتی ہے جب سپرا آپٹک نیوکلیس سے ایڈی ایج کی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں سے ریلیز ہو کے پوسٹیریل لوب آ پچوٹری گلینڈ کے اندر سٹور ہوتے ہیں پوسٹیریل لوب آ پچوٹری گلینڈ سے ایڈی ایج کس طرح ریلیز ہوں گے اور ٹارگٹ سیل کی طرف جائیں گے کیونکہ ایڈی ایچ کی جو ریلیز کے لیے دو سٹیمولیس ہونا ضروری ہیں جب ایک ہیومن کے اندر بلڈ پریشر کم ہو اور پلازما آزمولیلیٹی زیادہ ہو جائے مطلب پلازما آزمولیلیٹی کا مطلب پانی کی کنسنٹریشن کم اور سلیوٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے کیونکہ ہیپوتیلمس کے اندر دو ریسیپٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک آسمو ریسیپٹر اور ایک انجیو ٹینسن ٹو کا ریسیپٹر جب پلڈ پریشر لو ہوتا ہے انجیو ٹینسن ٹو ریلیز ہوگا وہ پوزیٹیو ایفیکٹ کرے گا ہیپوتیلمس کی طرف اور اسی طرح پلازما آزمولیلیٹی زیادہ ہوگا تو اس کے لیے آسمو ریسیپٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں ہیپوتیلمس میں اور اسی طرح پوزیٹیو فیڈبیک بھیتے ہیں جب پوزیٹیو فیڈبیک سپرا اپٹک نیوکلیس میں بھیتے ہیں تو وہ ایڈی ایچ پرڈیوز کرے گا ایڈی ایچ ریلیز ہوکے پوستیریل لو میں آتا ہے اور پوستیریل لو سے ریلیز ہوکے بلڈ میں آ جاتا ہے اور بلڈ سے ایڈی ایچ ٹارگر سیل کی طرح ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کیڈنی کیڈنی میں بہت سارے بیلین نیفرون ہوتے ہیں ہم ایک نیفرون لیتے ہیں اور اس کی سٹرکچر کو دیکھتے ہیں یہ ہے نیفرون اور اس میں ہوتے ہیں ایک ٹیفٹ آف کیپلریز جسے کہتے ہیں گلومیرولس اور اس کے ساتھ بومین کیپسول اور پروکزیمل کنولیٹڈ ٹیوب لوب آف ہنلے اور ڈیسٹل کنولیٹڈ ٹیوب اور کلکٹنگ ڈکٹ کیونکہ اے ڈی ایج کا جو ٹارگٹ سیل ہے وہ کلکٹنگ ڈکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلکٹنگ ڈکٹ ہے اور ادھر سے ہم نے ایک سیل لیا جسے کہتے ہیں پرنسپل سیل پرنسپل سیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ریسیپٹر لگا ہوتا ہے جسے ویزو پریشن ٹو ریسیپٹر کہتے ہیں ادھر آگ کے اے ڈی ایج اٹیج ہوتا ہے جب اے ڈی ایج ویزو پریشن ٹو ریسیپٹر کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے تو سیل کے اندر کیا ایفیکٹ کرے گا جو سیل کے اندر جی پورٹین ہے وہ ایکٹی ہو جائے گا اور جب ایکٹی ہوگا تو وہ ٹریول کرے گا ٹریول کر کے ایک خاص انزائم ہے ایڈینائل سیکلیز ایڈینائل سیکلیز کی طرف آئے گا تو اسی طرح جو اے ٹی پی ہے اے ٹی پی جو ہے ایڈینائل سیکلیز اس کو کنورٹ کرے گا سیکلک اے ایم پی میں جو سیکلک اے ایم پی ہے وہ دراصل سیکنڈ مسینجر ہے جو سیکلک اے ایم پی ہے وہ ایکٹی کرواتا ہے پورٹین کینیز اے کو پورٹین کینیز اے کے بہت سارے فنکشن ہیں فرسٹ یہ جاتا ہے نیوکلیز میں نیوکلیز میں ٹارگٹ جینز ہوتے ہیں ٹارگٹ جینز ہوتے ہیں وہ ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن کرواتے ہیں اور اسی طرح پورٹین بنتا ہے اسی طرح جب پورٹین بن جائے وہ گوالجی اپریٹر سے گزرتا ہے اور ویڈیکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگر دیکھا جائے اس پورٹین کو اس ویڈیکل کو اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے ہیں ایکوپورن ٹور چینل ایکوپورن ٹور چینل اس کے ساتھ لگے ہو جاتے ہیں اور جو پورٹین گینیز اے ہے جو یہ ویڈیکل ہے اس کو ڈیفیوز کرے گا کولیکٹنگ ڈیکٹ کے ساتھ اور اسی طرح جو چینل ہیں ایکوپورن ٹور چینل وہ اٹیج ہو جاتے ہیں کولیکٹنگ ڈیکٹ ٹو سیل اور اسی طرح جب یہ اٹیج ہوتے ہیں ایکوپورن ٹور چینل اٹیج ہوتے ہیں تو کولکٹنگ ڈکٹ میں وارٹر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وارٹر اور اسی طرح یہ جو وارٹر ہے یہ وارٹر انٹر ہوتا ہے سیل کے اندر ایک اور بات جو پرنسپل سیل ہے ان کے جو سیل میں برین ہیں ان کے ساتھ ایکوپورن 2 اور 3 لگے ہوئے ہوتے ہیں جب سیل کے اندر یہ بات سمجھے جب سیل کے اندر وارٹر کی کنسنٹریشن ہائی ہونا شروع ہو جائے اور جب ہائی ہونا شروع ہو جائے اور جو یہ وارٹر ہے یہ جو ہے بلاتر کے اندر انٹر ہوگا ایکوپورن 3 اور 4 چینل کے ذریعے جب بلاتر کے اندر وارٹر آتا ہے تو اس طرح پلازما والیم ہائی ہو جائے گا اور اسی طرح بلاتر پریشر ہائی ہوگا اور پلازما آزمولیلٹی پلازما آزمولیلٹی آسوٹونک مطلب لیول پہ آ جائے گا اور اسی طرح بلاتر پریشر اور جو پلازما آزمولیلٹی وارٹر کی کنسنٹریشن وغیرہ ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے ایڈی ایج کے ذریعے یہ تھا ویزو پریشر ٹو ریسپٹر کا کام اور اسی طرح جو ایفرینٹ آرٹیول کے جو مسل ہیں ادھر بھی ویزو پریشر ٹو ریسپٹر ون لگا ہوا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ایڈی ایج آٹیج ہوتا ہے تو یہ کاز پیدا کرتا ہے ویزو کنسٹریکشن جب ویزو کنسٹریکشن ہوتی ہے تو اس دوران جو پیریفرل جو ریزیسٹن ہے وہ ہائی ہو جائے گا اور یہ جو پیریفرل ریزیسٹن سے ہائی ہونے سے تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اسی طرح یہ تھا ایڈی ایج اور اس کے فنکشن اگر اس ٹاپک کے ریلیٹر کوئی قویسٹن ہے آپ کومیٹ باکس میں جا کے کومیٹس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے قویسٹن کا انصر دوں گا تھانک یو فار واشنگ